وہ آل حضرت کی بارگاہ میں آئے زہر کے بعد کا وقت تھا کہ میں نے حضور کی میراج پر ایک قصیدہ لکھا ہے حضور حضرت سنے تو صحیح واقعی وہ کمال کا قصیدہ لکھا ہے آل حضرت نے چند اشار سنے تو ارشاد پروایا آپ ایسا کیجئے گا کہ اب اثر کی نماز کے بعد مجھے یہ بقیہ قصیدہ سنا لی ٹھیک ہے حضور یہ کہہ کر آل حضرت آپ تشریف لے گئے وہاں پہ آل حضرت نے حضور کی شانوی میراج پر قصیدہ لکھنا شروع کیا ایک کلام لکھنا شروع کریں اور بڑا ایسا قصیدت ہے کہ انسان کی قل دنگ رہ جاتی ہے جو شوراں ہیں جو فتاحت و بلادت کو سمجھتے ہیں جو علم و معنی علم و بیان علم و بدی ان کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا انہیں پتا ہے یقین مانی ہے اب آپ کو نہیں بتا ہوتا آپ نے کیا لکھا اب نے کہا وہ سرورے کشورے رسالت ہرش پر جل بگر ہوئے تھے اے نرالِ طرب کے سامن عرب کے مہمان کے لئے بہا رہے شادیاں مبارک چمنکو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لائے میں یہ گھرانا دل کا بول دیتے جہاں فلک پر وہاں زمین میں رجیدی شادی مچیدی دھومی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نبہات اٹھ رہے تھے اور اس را پورا اقلام لکھا سڑھ سٹھ اشعار ہیں اور پھر جب آپ نے لکھا نا لکھ کر اچھا اس کے اندر کئی ایسے اشعار بھی ہیں جو کئی قلوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کچھ ایسے اشعار ہیں جو میچ کے ساتھ جومیٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں محیط مرقز مرق مشکل رہے نباصل خبوند واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے یہ جو میٹری کیا ہے اب یہ ساری آپ نے پورا قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھنے کے بعد پھر کیا ہوئی اب اس کے بعد آپ نے لکھا نماز یسر ادا کی آپ جب تشریف لائے اب محسن کاکور بھی سامنے آئے حضور میں اپنا قصیدہ سنو فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے میں اپنا قصیدہ سنو میں اپنا قصیدہ سنو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ سنائے کیا بات جب آلد ربی نے سنائے ایسی محفل کی ایسی محفل کی سر دھندے تھے کیا سما تھا جب وہ سن دے گئے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میراج کو وہ ہر ایک سر دھن لے دھننے لگا اور پھر جب آپ نے قصیدہ مکمل کیا اب فرمایا محسن کو کہیں محسن کا قبر ہویا اب تم سناؤ اپنا قصیدہ وہ کہتے ہیں حضور اب آپ کے قصیدے کے بعد میں سناؤں یہ ممکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نے تو کلم ہی توڑ کر رکھا دیا موسیقی